اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ہمارے کچن میں کتنا پیارا پودا آیا ہوا ہے یہ ہے ہری مرچ کا پودا اور اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے فلاورز بھی لگے ہیں تو وہ کنورٹ ہوں گے ہری مرچوں میں تو انشاءاللہ کوشش پوری کروں گی کہ یہ پودا نہ جلے مجھے اصل میں زیادہ کیئر نہیں کرنی آتی میں پانی شاد زیادہ دے جاتی ہوں تو میں انٹرنیٹ پر بھی دیکھ رہی ہوں کہ کیسے اس کی کیئر کرنی ہے تو یہ دیکھیں چھوٹی سی ایک میٹس لگ بھی رہی ہے اور اس طرح کے ایک پلانٹ میں نے تیہامی کو لے کے دیا ہے کیونکہ تیہامی کے سکول میں گرین کونے ایک انیشیئیٹیو انہوں نے لیا تو بچے اپنے گھروں سے پودے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ رکھ رہے ہیں تو اس کے والے پودے پہ ہری میٹس لگی ہوئی بھی تھی جب ہم نے خرید ہے تو یہاں پہ دیکھیں وائرز وائرز نیٹورک آپ کو نظر آئے گا میری ایکسٹینشن خراب ہو گئی میری کیٹل کی ویسے کیونکہ میری کیٹل جناب ٹرپ ہو گئی اور وہ اب چلی نہیں رہی تو میں اپنے لئے چائے بنا رہی ہوں پتیلی میں اور اب تو پتہ آدھت ہی نہیں رہی تو مجھے اتنا وہ کامپلیکیٹڈ سا لگ رہا تھا خیر اب یہ ویکنڈ پہ یہ ایکسٹینشن بھی چینج کروائیں گے فریج میں نے دوسری ایکسٹینشن پہ لگا دی اور پراپرلی اس کی وائرز فکس کروا دیں گے ساتھ میں مجھے نئی کیٹل بھی لینی ہے چوپر میرا آرڈی ویسٹ ہو چکا چوپر بھی لینے بہت سارے کام اکٹھے ہو گئے ویکنڈ کے لئے تو میں سارے انگریڈینٹس کلیکٹ کر رہی ہوں میں بنانے لگی ہوں آج بہت مزے کا کلچہ وہ بھی آلو پنیر کلچہ اگر پنیر نہ ہو تو آپ اس میں صرف آلو والا کلچہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں لے رہی ہوں آٹا اگر آپ میدے سے بنانا چاہتے ہیں تو اب میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈالا ہے جی یہ بیکنگ پاوڈر اور ساتھ میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور نمک اور چینی تو یہ انگریڈینٹس اور کونٹیٹی آپ کو رسکرپشن باکس میں انشاءاللہ مل جائیں گے میجرنگ کپ اور سپون میں نہیں یوز کر رہی ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب آئل اور دہی ڈالیں گے اور اس کو پھر ہم پانی ڈال کے نہ تو گون لیں گے آئل میں نے آلیب آئل ڈالا ہے کیونکہ میں وہ ہی یوز کرتی ہوں تو آپ جون سا بھی آپ کے گھر میں ہے کوکنگ کے لیے آپ وہ ہی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دہی بھی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور دہی جو ہے نا میرے پاس جو ہوتا ہے وہ نہ تو کھٹا ہوتا ہے نہ میتھا ہوتا ہے نارمل سا ہوتا ہے تو آپ اپنے حساب سے دہی کم زیادہ کر سکتے ہیں کسے کھٹے سے نہ ہو جائیں آپ کے جو کلچے ہیں تو اس میں میں گرم پانی نیم گرم جو پانی ہوتا ہے وہ ڈال کے تو میں اس کو گون رہی نیم گرم نہ بھی ہو تو روم ٹیمپریچر ٹھیک رہے گا تو آپ اس کو اچھی طرح سے گون لیں اور چھ سے سات منٹ تک گونتے رہیں اس کو اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اور فریج میں نہیں رکھنا اس طرح کاؤنٹے پہ روم ٹیمپریچر پہ ٹو آورز کے لیے آپ رکھتے ہیں اتنی دہ تیاری کر لیتے ہیں جی ہم سٹفنگ کی تو اس کے لیے میں آلو چھیل لوں گی اور پانیر جو ہے نا وہ اس دفعہ جو کورٹے چیز ہوتا ہے وہ میں نے گھر پہ نہیں بنایا میں نے مگوا لیا تھا ریڈی میڈ سو وہ بھی ایک آسانی ہو جائے گی کہ میں اسی کو یوز کر لوں گی آلو بھی مجھے جلدی جلدی یوز کرنے ہیں کیونکہ میں لے کے آئیں ہوں نا تو اس سیزن میں نا ان کی سپراؤٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں وہ پٹیٹو آئیز جو ہے نا وہ بننے لگ جاتی ہیں تو اس لیے مجھے آلو بھی جلد از جلد یوز کرنے ہیں میں پہلے فریج میں ان دنوں میں رکھ لیتی ہوں نا تو بڑا ایزی رہتا ہے کہ ایک ایک مہینہ بھی آلو پڑے رہنا تو پھر وہ اس طرح سے ان کی آئیز نہیں بنتی ہیں تو بہرحال جو ہیں ان کو تو یوز کر لوں باقی فریج میں رکھنے لگ جاؤں گی اچھا جی یہ آٹا جو ہے میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے رکھا تھا تو اس کے بعد پھر نیڈنگ اس کی ذرا ایزی ہو جاتی ہے اور دوبارہ اس کو نیڈ کی ہے ٹوٹل ساتھ سے آٹھ منٹ آپ نے اس کو نیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اسے کور کر کے رکھتوں گی جیسے میں نے بتایا دو گھنٹے کے لیے کاؤنٹے پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کلچے کے ساتھ مزہ آئے گا پودینے کی اور دھنیے کی چٹنی سرف کر کے اس کے ساتھ ہم کھائیں گے اس کام کے لیے مگوائیں گے کہ چلو بے اس کے پکوڑے بناتے ہیں موسم بھی آج کل اچھا چل رہا ہے تو ضرور ٹرائے کرنا آلو بھی فٹا فٹ سے بائل ہو گئے ہیں جب ٹائم سیف کرنا ہوتا تو میں ان کو پہلے چھیل لیتی ہوں اس کے بعد بائل کر لیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ آلو تھوڑے سے نرم پڑ جاتے ہیں اس طرح اگر آپ چھل کے کے ساتھ اس کو بائل کریں گے تو پھر بڑے اچھے سے بنتے ہیں آلو لیکن یہ کوئک والا میرا ٹریک ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں بعد میں نہ چھیلنے پڑیں اتنی دیں میں میں پھر جب تک وہ تھنڈے ہو رہے ہیں میں سیلڈ کاٹ لوں گی جس میں کھیرے ہیں گاجر ہے ٹیماتر ہیں اور کیبیج اور لیمن جوس تو ساتھ میں جو وہ مجھے ڈالنا چاہیے تھا اس میں فریش منٹ پیس کے لیے چاپ کرنا چاہیے تھا جو میں نے چٹنی کے لیے صاف کیا لیکن مجھے پدینہ اور دھنیا صاف کرنا بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور مشکل کام لگتا ہے اور بہت ہی بلکل اچھا بھی نہیں لگتا مطلب تو ایک دفعہ میں نے کر لی چٹنی کے لیے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ دیکھو میں نے بلکل پورا پورا سا پدینہ کیا تھا اب میں اس میں ڈال بھی نہیں سکتی تو میں دوبارہ نہیں پدینہ صاف کروں گی میں اس میں ڈرائیڈ منٹ ڈال لوں گی اتنا مجھے کام جو ہے نا اینوئنگ لگتا ہے باقی سارے کام مجھے پسندنے سوائے اس کے اچھا جی یہ کارٹی چیز ہے جو میں نے مگوایا تھا پنینہ آپ کو پتے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں میں نے شیئر کیا آپ سے جس دودھ کے اندر آپ جب وہ بوائل ہونے تک آ جائے تو اس میں آپ لیمن جوس یا وینگر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں تو جس وقت وہ دودھ پھٹ جائے گا تو آپ اس کو چھان لیں تو وہ کارٹی چیز ہوتا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے دھنیا اور پدینہ بھی اور اس کے بعد اس میں میں نے ابلے والو ڈال دیا ہے کارٹی چیز کو پہلے میں نے کرمبل کر لیا تھا اور بس ان کو بھی میں اچھی طرح سے میش کر دوں گی اسی میں ڈال کے کیونکہ سوفٹ سوفٹ سے تھے تو ایزیلی ہو گئے میش بس اس کو میں مکس کر دوں گی اس میں تھوڑا سمیں ڈالوں گی نمک اور ساتھ میں گرم مسالہ پاودر اور ساتھ میں میتھی تو میں ضرور ڈالتی ہوں آپ کے لئے اپشنال ہے لیکن میں تو خیر میتھی اچھی بھی بہت ہوتی ہے تو میں مسالے میں کوئی بھی نہیں چھوڑتی ہوں کیونکہ ان کے ہلف بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بغیر مرچوں کے یہ بنا لی ہیں مشاری کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں لال مرچ اور ساتھ میں تھوڑا چارٹ مسالہ اور ہری مرچیں تو یہ چیزیں ڈال کے تو ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس اور پھر اس کے بعد میں اس کے بال بنا کے رکھ لوں گی تاکہ سٹفنگ جو ہے وہ بعد میں ایزی ہو جائے ساتھ میں میں بٹر ملٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ اس کی ہم نے نا کوٹنگ کرنی ہے کلچے بنا کے اوف اتنے مزے کے کلچے بنتے ہیں بٹر ملٹ ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا یہ دھنیا آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا گرلک بھی آپ گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا اچھا جی اب بن گو بی کے پکوڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے کیبیج اور ساتھ میں کے پیاز ہیں سلائس کے ہوتے باریک باریک بھی ڈال دی ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا نمک اور زیرا ساتھ میں چارٹ مسالہ بس بیسک بیسک سے اس کے اندر میں انگریڈینٹس ڈالوں گی لیکن اوف کیا مزے کے کلچے بنتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہری مرچ تھوڑی سی سوئی لال مرچ تھوڑی سی اور ہلدی پاوڈر اور ساتھ میں اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی کیا کہتے ہیں ہری مرچیں وغیرہ بھی وہ میں نے ابھی ڈال دی تھی شاید میں سے مس ہو گیا بارہل ہری مرچیں بھی میں اس میں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن بیسن میں کافی ٹائم بار یوز کر دی تھی تو میں نے کہ اس کو چھان کے دیکھ لیتے ہیں گر بڑی نہ ہو جائے تو سہی تھا تو بہرحال اس میں پانی ڈال کے تو اس کو ہم اس طرح سے مکشر اس کا بنا لیں گے اور پھر ہم اس کی فرائنگ کر لیں گے ابھی میں نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا وہ جس وقت آپ نے فرائنگ کرنی ہے بس اسی وقت ہی ڈالیں تو باقی ہم یہ کریں گے کہ آٹا جو انا ہوتی نے اس کو بھی دو گھنٹے ہو چکے مجھے ایکسٹرا ویٹ کرنا پڑا فارغ بیٹھنا پڑا تھا کہ دو گھنٹے کا ٹائم گزر جائے اور اس کو پھر ہم لوگ بیل لیں گے اور اس کے اندر سٹفنگ کر دیں گے جو ہم نے بال بنا کے رکھیں گے نا پنیر اور آلو کے تو یہ ہماری جو ہے نا وہ پیڑے ریڈی ہو گیا ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو بھی بیل لیں گے اور ایک کے بعد ایک بناتے چلے جائیں گے بچوں کے آنے میں بھی کافی ٹائم تھا لیکن میں پہلے ہی بنا لوں گی کیونکہ بچے آئے ہوں گے پہلے ہی وہ پونے چار پہنچتے ہیں اور پھر یہ بائی دو بے میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے ٹھیک ہے پونے چار بجے بچے پہنچتے ہیں اور اس وقت میں بنانے کھڑی ہوں گی تاکہ وہ فریش فریش کھائیں تو پھر تو ٹائم کافی سارا لگ جائے گا ان کا سٹڈی کا ٹائم قرآن پاک کا ٹائم سارا ویسٹ ہونے لگ جائے گا تو بہرحال یہ جو پکوڑے ہیں یہ بھی مجھے ابھی بنانے پڑے ہیں لیکن یہ پکوڑے جو ہے نا چونکہ یہ بنگو بھی کے پکوڑے ہیں یقین کریں کہ یہ آپ تین چار گھنٹوں بعد بھی کھا رہے ہوں گے نا تو کرنچی ہوں گے اگزامپل یہ ہے کہ جب مشاری گھر آئے گا اور پکوڑے کو بائٹ لے گا تو آپ اس کا کرنچ سننا اچھا جی پکوڑے بننے کے لیے رکھ دیا اور اس کے اوپر میں نے لگا دیا یہ کلونجی کلونجی لگا کے آپ اسے اچھی طرح سے پریس کر لیں پھر اسے فلپ کر لیں اور اس کے بعد بیل لیں تاکہ اچھی طرح سے کلونجی جو ہے نا اس کے اوپر لگ جائے ویسے تو کلچے اس طرح بننے چاہیے کہ آپ اس کو توے پہ لگائیں اور پھر دوسری سائیڈ سے جیسے ہم تندوری روٹی بناتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو ہیٹ کریں لیکن یہ جو کلچے ہیں چونکہ اس میں آلو ہیں اور اس میں پنیر ہے تو ہماری جو گلو ہوتی ہے نا آٹا گلو وہ بھی اس پہ کام نہیں آتی کیونکہ یہ ہیوی ہے اور تباہ تو ہے نون سٹک تو وہ گلو جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو اب اصلی گلو تو ہم لگا نہیں سکتے سو اس لئے ہم اس کو دونوں سائیڈ سے پراتے کی طرح بنا لیں گے لیکن اس کے چونکہ آٹا جو ہے نا وہ کلچے والا ہے نا تو اس کا ٹیکچر بہت مزیک آتا ہے صرف اتنا سا فرق آتا ہے کہ اس کو آپ ہیٹ نہیں لگواتے اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں آتا تو یہ دیکھیں کتنے مزیک ہیں اور جب یہ تیار ہو گیا تو میں اس کے پر بٹر اور وہ دھنیا لگا دیا تھا اتنے میں پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے ہیں آپ یہ ویڈیو سنڈے کو دیکھ رہے ہیں اور آج کے دن بھی یہاں پہ بہت اچھا ویدر ہوا ہوئے اور میرا دوبارہ دلچارہ پکوڑے یا سموسے گھر پہ بنا کے کھانے کا انشاءاللہ جلدی بناوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح ہم اس کے پر بٹر اور دھنیا اور اس کو ہم رکھ لیتے ہیں دیکھیں پھولے پھولے سے صورت صورت سے بڑے مزیکے بنتے ہیں بچوں نے تو دیر سے آنا تھا میں نے تو تازے تازے کرسپی کرنچی پکوڑے جو آنا وہ کھانے شروع کر دیا تھے گرما گرم قسم کے اور اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چٹنی اس کے لیے میں نے لیا نمک اور ساتھ میں زیرہ سابت والا اور دھنیا اور مرچے ہیں تھوڑا سا میں نے دہی ڈالیا کیونکہ دہی بلینڈ ہو کے آپ کو پتہ بہت تھن ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ والی جو چٹنی ہوگی نہ پتلی والی اس کو بعد میں دہی میں مکس کر کے تو ہم تھک سی چٹنی بنا لیں گے ابھی دیکھیں کتنی تھن ہے یہ سو سارا دہی نہیں ڈالنا اس کو میں نے باقی کی یوگرٹ میں ڈال دیا اور مکس کر کے یہ دیکھیں فائنل یہ لوک آئی ہے اچھی سی چٹنی فٹا فٹ سے تیار ہو گیا ہری مرچیں نہیں ڈالیں گے کہ مشاری کو مزے کی لگے گی شاید وہ ٹرائے کرنا چاہے گا پکوڑوں کے ساتھ سیلڈ کے لئے میں نے ڈال دیا لیمن جوز تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی کالی مرچ کبھی کبھی میں آئل بھی ڈالتی ہوں آلیو آئل اس بار میں نے نینڈ ڈالا تو بس اب میں بچوں کا ویٹ کروں گی وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر میں کھانا کھالوں گی اور شہزاد تو آئیں گے ان کے لئے تو شام میں پھر کر لیں گے اور یہ ساتھ میں میں نے اس میں ڈرائیڈ منٹ ڈال دیا ہے اس وقت مجھے خیال آیا تھا کہ کاش میں تھوڑا سوڑ پودینہ صاف کر لیتی اس گھر کی لائٹنگ نے مجھے بڑا پریشان کیا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی ڈارک آ رہی ہے اور اتنی ساری پتہ ڈیٹیل میں ایڈیٹنگز بھی نہیں ہوتی کہ ہر چیز کے آپ رو جو آنا وہ لائٹنگ بہر حال میں آگے جا کے اس کو ٹھیک کراؤں گی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اجسمنٹ کرنی ہے بہر حال خیر فائنل لوک یہ ہے ہمارے کلچے کی اور یہ دیکھیں مجھے ایک چیز زہن میں نہیں دے کہ میں بالکل جس وقت طوے سے اتارا اس وقت میں آپ کو دکھاتے لگے بہر حال دیکھیں کتنا صافت ہے بہت مزے کا فلوفی سنید کام ایسپٹیش بہت چھوڑ گے 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 یہ ایسپٹیش بہت چھوڑ بہت چھوڑ گے ایسپٹیش بہت چھوڑ گے عمک شاہد چھوڑ ٹھوڑ گے اس پکر pad — چھوڑ گے کام اہم اینیتاäsident پکر سنید کام پکر ایسپٹی marché aparecuz اینید کامی تایام امین ruim وقت别 سے آپ پکور دیکھی ایک شوڑ گے لاکھتا ہے یا انا مجھے لئے